بڑی پیارے انداز میں خوبصورت کلام پیش ورما رہے تھے عزیزہ من ساریم اللہ تبارک و تعالی اس جوان کی زوگ میں درد میں برکتیں عطا فرما ہی جس پیارے زوگ سے بلا کسی لالش کے تمہ کے خصوصیت کے ساتھ یہ کلام پیش کر رہے تھے اللہ ان کو مزید سوز اور گداز عدا فرمائے چونکہ کلام جو بھی ہو نظر کی صورت میں ہو یا نصر کی صورت میں ہو جب اس من سے اندر سے نکلینا تو درد بھی بنتا ہے زوگ بھی بنتا ہے اور حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے جنابِ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی عاشق رسول درد تھا زوگ تھا حضور سے پکی اور مضبوط نسبت تھی مضبوط تعلق تھا جب اس شوق اور زوگ میں گم ہو کر کلام نکھا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے آگے سے محبتوں کا جواب بھی عطا فرمایا ہے اور آپ کے کلام میں سے بڑا خوبصورت کلام پارسی کا فرماتے تنم فرسود جاں پارا سے ہجران یا رسول اللہ دلان پج مرد آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ اے میری جان کے تن پارا پارا یا رسول اللہ اے دل تکیاں گناہ نال سارا یا رسول اللہ جو صوبے من گزر آری منہ مسکی سے ناداری فیدائے نقشے کھالے ند کنم جاں یا رسول اللہ جے آ جاں میں میرے میرے کے تری جھتیاں دو کرا دن من قربان سارا یا رسول اللہ جو بازوے شفاعت راکو شاہی برگناہ گارا مکن محرون جامی راہ دران یا رسول اللہ جناہ گارا میں کھلے جس گڑی پکشش کے دروازے اس گڑی نہ بھلے جامی بیشارہ جا رسول اللہ بروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاران امت میں خدا کے سامنے تجھ کو پکارا جا رسول اللہ بروسہ حش میرے شکی کی شاد اطلاعج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا مربانی برمسو حاضر رہے اور بجیدہ چاہیے گا کم از کم جا رسول اللہ کی صدا جنگے کی چوٹ پہ لگا ہے کہ بروسہ حش میرے شکی کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا شا رسول اللہ اور خدا جب فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو تو میری طرح بھی کرنا اشارہ نہ آماز پہ ناز ہے نہ نمازوں پہ ناز ہے فردہ پڑھنی چاہیے کسی صورت میں معاف نہیں ہے لیکن یہ کوئی یقینا نہیں کہہ سکتا یہی عبادات تجھے بخش بائیں گی نہ بابا بس مدانِ محشر ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا امتیں کبھی ایک نبی کے پاس کبھی ایک رسول کے پاس پھر دی بیراتی جب کنابے موسیٰ کے پاس کنابے عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے اس وقت عیسیٰ رانمائی فرمائیں گے کہ آج میں بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں اپنی پڑھوی ہے ہاں آج جس جگہ پہ آئے ہو یہ جگہ آچھی ہے میں تمہیں بیشتا ہوں وہ سامنے محمد عربی کڑے ہیں وہاں چلے جاؤ چونکہ تمہاری بگڑی وہاں بنے گی وہاں بنے گی جب وہاں پہنچیں گے تو کریم آقا فرمائے گا نہ رہا ہاں میں ہوں میرے کریم آقا سرسجدے میں رکھ کر اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں گے رب فرمائے گا اے محبوب سرسجدے سے اٹھائیں جس کی جائیں شباب کر دیں جس کو جائیں جنت میں بیش دیں لیکن اب سرسجدے سے اٹھائیں کریم آقا کو اجازت وہاں ملے گی آج بھی امتی جئی اقیدہ لے کر جئی نظریہ لے کر عبادت بھی کرتا ہے خرائز بھی امت بجالاتا ہے ہر عمل کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے صرف سے نظریہ ہونا چاہیے عملوں پہ نازل ہی ہے اے امینا کے لال پہ نازل خدا جب فرماہے گا لا ہو اپنی امت کو خدا جب فرماہے گا لا ہو اپنی امت کو تو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ تنم پر سودا جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پج مرد آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ آپ کی محبتوں میں حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خیراج پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں عظیم الدہ رسول محمد قاسم نقشبندی صاحب آپ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اپنی عقیدتوں کا victims